موسیقی کوئے بھینگڑا جسے سری کی زیارت بھی کہتے ہیں مان سہرہ کے مغرب میں وادی تناول میں واقعی ایک خوبصورت تفریح مقام ہے مان سہرہ سے اس چھوٹی پر پہنچنے کے لیے آپ کو لگ بگ تین گھنٹے درکار ہوتے ہیں کوئے بھینگڑا جسے مقامی زبان میں سری کہتے ہیں اس پہاڑ کی انچائی دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ یہ ہزارہ ڈویجن کی پگڑی ہے یہاں سے تربیلہ جھیل ہزارہ ڈویجن سوابی اور پنجاب کے علاقے بھی نظر آتے ہیں پاکستان کا واحد مفت ریائش والا یہ وہ واحد صحتی مقام ہے جہاں موجود زندہ پیر کی درگاہ اور ان کے آثار انسانی آنکھوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں کوئے بھینگڑا ہزارہ کی تیسری بڑی آسمان سے باتیں کرتی ہزاروں فٹ بلند و بالا چھوٹی ہے ایک بلیک ٹاپ سڑک کی منتظر ہے صرف اس سڑک کی وجہ سے یہ علاقہ تناول مانسیرہ کے عقب میں موجود دنیا کی خوبصورت و بلند ترین کراکرم ہائیوے اور ہزارہ موٹروے سے تین گھنٹے کی دوری پر سیاہوں کی توجہ کا مرکز سڑک کی خستہ حالی کی وجہ سے کوئی بھینگڑا سیری زیارت پر جانے والے ہزاروں سیاہوں کو مشکلات کا ہر وقت ساننا رہتا ہے یہ وہ واحد جگہ ہے جو پورے ہزارہ میں اوپن سہتی مقام ہے ابھی تک حکومت کی طرف سے یہاں کوئی اقتعامات نہیں کیے گے یہاں سے آپ بیق وقت آٹھ ہزلہ مانسہرہ کالا ڈھاکہ اپر کوہستان لوہر کوہستان ایپٹ آباد ہریپور مردان یعنی دس شہروں اور تین مشہور پہاڑی سلسلے ایشیا کے سب سے بڑے ڈیم تربیلہ ڈیم ناران کاغان بابو سلٹاپ بالا کوٹ کالا ڈھاکہ اپر دیر کوہستان اور مارگرلا کی چوٹیوں سے اتقدرت کے حسین نناظر کو اپنے قدموں میں محسوس کرتا ہوا پائیں گے یہ مقام ہر موسم میں صحاب کے لیے مفید ہے مفت رہائش مویسر ہے کھانے پینے کے لیے برتن بھی موجود رہتے ہیں آپ کو صرف اشیاء ضروریہ ساتھ لانی ہوتی ہیں حکومتی داروں خاص کا ٹوریلزم ڈپارٹمنٹ کی ذرہ سی توجہ یہاں بسنے والے تیس ہزار افراد کو پسمانگی سے نکال کر خوشحالی کی زندگی کی رہ پر ہموار کر سکتی ہیں خوشحالی کی زندگی مویسر یہاں بھی آ سکتی ہے اور یہاں موجود زندہ پیر سیری زیارت پر آنے والے ہزاروں صحابی مشکلات سے بچ سکتے ہیں اہل علاقہ کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ انیس سو چوراسی کے بعد ابھی تک اس علاقے میں سڑکوں کی حالت ازار پر توجہ نہیں دی گئی لہٰذا اسے بھی پاکستان کا حصہ گردانہ جائے اور حکومت اس حسین علاقے جس میں قدرتی حسن موجود ہے کو نظر انداز نہ کرے اور خاطر خواہ دمات کیے جائے موسیقی